موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیاد میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم آج انجومن اسلام ہال میں فورم فورم منورٹیز رائٹس ڈیموکرٹیک اینڈ پولٹیکل اینڈ پورمنٹ پر ایک بر چھوپ رکھا گیا تھا جس میں گھٹی نمائندگی پر روشنیں ڈالتے ہوئے خود مسلمان اس کے لئے کیسے ذمہ دار ہیں اس پر فورم کی ذمہ دار محروز خان نے تفصیلات پیش کی اس اجلاس میں مسلمانوں میں اوٹنگ کو لے کر بے فکری کیسے کسی فرقہ پرس پارٹی کے نمائندے کو جتانے کی وجہ بنتی ہے اس کی مثال بھی پیش کی جس میں خاص کر پچھلے چناؤں میں آرند گلبرگا یہاں تک گجرات میں بھی بھاجپا کی جیت کیسے بھی اس کے آنکڑ پیش کی ہے پہلے اور موجود دور میں کتنی ایمپی اور ایمیلے جیت کراتے تھے اور مسلسل گھٹی ایوانوں میں نمائندگی پر کیسے مسلمانوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے اس پر تباتے خیال کیا گیا لہٰذا تمام شہر کے ذمہ داران متولیان ایداروں کے ذمہ داران اس وقت موجود رہے خاص کر تمام مسئل کے فکر کے علماء اکرام نے بھی اس میں شرکت فرمائی انجومن اسلام کے صدر جنو آسیف راجوسیت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا غفور گھی والے نے نظامت کے فرائض انجام دیئے اب اسے گیر سیاسی تو کہا گیا لیکن کوئی سوال ذہنوں میں آنا بھی لازم ہے یقیناً باجبہ مسلمانوں کے ووٹرلی سے نام کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ حب تک کامیاب بھی ہوئی ہے لیکن اگر بلغام شہر کے بات کی جائے تو انجومن اسلام کی جانب سے اس پر کام کیا گیا کہیں جو نام کاٹے گئے تھے انہیں پھر سے جوڑا گیا تقریب انچہ ہزار کے قریب نام جوڑے جانے کی بات انجومن اسلام کی جانب سے کہیں گئی اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ جب چناؤں نزدیک آ رہے ہیں تو اس طرح کی کوششیں مختلف پارٹیاں مختلف ادارے تنظیموں کی جانب سے کرتے ہیں لیکن یہ کہاں تک مناسب ہے کیونکہ ویسے بھی پانچ سال تک تو مسلمانوں کا کوئی فرسان حال نہیں رہتا ایک اور رحمت یہ بھی ہے کہ مسلم نمائندوں کی گھٹی تائدات کے لیے بڑھتی مذہبی درارے بھی ذمہ دار ہیں آخر کیا بات ہے کہ مسلمان اوٹ تو کسی کو بھی دے سکتا ہے لیکن مسلمان اگر بطور امیدوار میدان میں اترتا ہے تو دیگر مذہب کے لوگ اسے اوٹ ڈالنا مناسب نہیں سمتے اور یہی ٹرینڈ اب دیکھا جا رہا ہے اور اکثر جگہ پر مسلم نمائندے ہارنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے خیر اس طویل ورکشاپ میں مسلمانوں کا ووٹنگ پرسنٹیج کیسے بڑھائے جائے اس پر بات ہوئی آخر میں دعا فرمائی گئی اور مہمانان کی گلپوشی بھی کی گئی آئیہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوا اس پر مختصر ایک پریپورٹ اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نیو میں آپ سبی کا خیر مقدمہ ہے آپ نے بہت اچھا اجلاس لیا آپ کی شروعات بھی بہت کافی ہے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں نمائندی زیادہ ہو لیکن جب مسلمانوں کے مسائل پیش آتے ہیں بابری مسجد سے لے کر گجرات فساد جب نمائندے موجود تھے انہوں نے آواز کہاں اٹھائی نہیں that is a different subject to discuss دیکھیں پھر بھیجنے کا مطلب کیا ہے سر مسلمانوں کے آواز اگر لیڈر نہیں اٹھا رہا ہر ادمی ویسا نہیں ہے اچھا دوسرا یہ تو ایسے نمائندی ہیں کہ وہ ہمارے حق کے لئے بات کیے ہیں ہمارے حق کے لئے کام کر رہے ہیں بابری مسجد کے ٹائم پہ کتنے لوگوں نے ریزگنیشن دیا اس وقت تو کافی تھے نہیں اب دیکھیں ایک بار تیرہ تھے this is not the time to discuss بابری مسجد this see بابری مسجد کا جو ہوا ایک ٹائم تھا this is not the time ہم اب بات کر رہے ہیں آنے والے فیوچر کی ہمارے فیوچر اللہ نے موقع تو بہت دیا دیکھیں ہماری گلتیاں تو یہی تھی کہ ہم نے قیامت تک کانگریس آنے والی سمجھا ہمارے پاس منصوب آبندی نہیں تھی ہمارے پاس پلاننگ نہیں تھی لیڈر سا ہے سی ایم بھی بنے عبد الرحمن انتولیو صاحب بھی سی ایم بنے گولام نبی آزاد بھی گئے سم کیبنیٹ پینیشٹر بنے لیکن جو منشٹر گئے اکثر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قوموں کا سعودہ کیا ہوا قوموں کے لیے کیا کیا آج اگر سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو یہ کوشش I don't want to get into this political discussion here because this subject is entirely different than your question اگر مسجد جو ہے کمیونٹی کا محلے کا حلخے کا ایک hub بنتا ہے center بنتا ہے آج اگر مسجد ہم کھول کے بولیں کہ بھئی یہاں پہ ہر انسان ہر eligible water صرف مسلمان نہیں ہر water محلے کا آکے water register کرو تو بریڈجز بنتے ہیں لوگوں سے ہم خریب آتے ہیں ایک اور چیز جو ہے محروض بھئی ایک اور کام پہ ہم لوگ آج presentation وہ نہیں دکھائے مگر ایک اور plan یہ بھی چل رہا ہے کہ مسجدوں کو کس طریقے سے جو ہے ہماری community کا ایک hub بنے اگر مسجد سال میں دو مرتبہ تین مرتبہ محلے میں کوئی غیر قوم young لڑکا ہے جس نے کوئی یونیورسٹی میں gold medal لیا ہے غیر مسلم ہے کیا اگر ہم اس کو بلا کے اس کو recognize کر کے اس کو felicitrate کرے یا اس کو award دے دل لوگوں کے نرم پڑیں گے خریبی آئیں گے اس چیز پہ بھی کام چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہمارا کام چل رہا ہے میں نام ٹی ایمپورمنٹ اور ایک بیداری election کو لے کر لانے کی کوشش کی ہے تو اس اس لئے میں سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے اسے non-political کہا ہے آپ کو کپی سی سے بلان کرتے ہیں کپی سی سے جنرل سیکریٹری ہونے سے پہلے میں مسلمان ہوں ہندوستان کا سیٹیزن ہوں I have my social responsibility as a citizen I have my responsibility towards my community تو مسلمانوں میں political awareness لانے کا کام ہمارا یہ جو organization ہے Forum for Minorities Rights Democratic and Political Empowerment یہ ایک NGO ہے کوئی political party کا ایک کوئی organization نہیں ہے تو صرف یہاں پر کسی party کو اوٹ ڈالنے کی وغیرہ بات ابھی آپ تھے آپ اتنے دو تین گھنٹہ شاید ہم discussion کے کوئی party کا نام بھی نہیں لیے ہم کوئی party کے لیے support کرنے کی بات بھی نہیں کیے ہم ہمارا مقصد مسلمانوں کا hundred percent enrollment ہو اور ہمارا hundred percent polling ہو یہی چیز ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ political party یہ چیز پہ کام کریں آپ نے وہ بیداری کیوں نہیں تھی اس وقت پہ یہ چیز آپ بھی پوچھ سکتے تھے اس وقت پہ کیونکہ election کے فوراں ہونے کے بعد اگر کوئی یہ سوال اٹھ کے پوچھتا کہ بھائی چلو ہم آپ کو اختیدار میں لے کیا ہے اب بتائیں گے آپ آپ کا action plan کیا ہے plan of action کیا ہے آپ کس دن پہ کس چیز پہ کب تک یہ چیز کو آپ implement کرتے ہیں ورنہ ہونا یہ کہ آپ کو تو خود پتا ہے کہ ایک political system جو ہے بہت بڑا ادھارہ ہوتا ہے اس میں کافی چیزیں چلتی رہتی ہیں تو اس میں کس چیز کو priority دینا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو deflect کرنے کے لیے آپ کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے کئی سارے مددے اچھا لے جاتے ہیں تو اٹھ کمیونیٹی لیول ہم لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنے آپ کو بھی جو ہے اس کو accountable رکھیں اور سامنے والے کو بھی اس چیز کی پکڑ رکھیں کہ ہم آپ کو اختیار میں لائے اب آپ بتو آپ اس میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ نے تفصیل کے ساتھ پورا details data wise آپ نے بتایا ہر figure آپ کے پاس ہے کہاں کہاں کتنی ووٹنگ بھی کہاں کمی بھی یہ سارے چیزیں ہیں تو political awareness جو سیاسی بیداری قوم میں لانے کیا آپ نے ایک جو کوشش کی تو وہ election کے قریب اس وقت آ کر ایک اجلاس کے ذریعے وہ بیداری آ سکتی ہے کیا یہ اہم سوال ہے ضرور ہو سکتا ہے دیکھئے اس میں یہ ایک چیز what we are doing today ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو ووٹر لیسٹ میں enrollment کرنے کا کام کر رہے ہیں ہماری final list کب آئی january 5 2023 کو election commission final ووٹر list کو announce کری وہ announce کرنے کے بعد میں ہم نہ معلوم ہوتا ہے کس کا نام اس میں ہے کس کا نام اس میں نہیں ہے تو we have started this only after that announcement تو totally اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لئے ہمیں party کو دو چیز ہے ایک اس organization کا مقصد مسلمان میں political awareness law مسلمانوں کی political representation کو بڑھاؤ ساتھی ساتھ communal election سے دور رکھ اور سب سے important ایک اور مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوہا جب گرم ہے اسی پہ تب ہاتھ مارتے تو اس میں کوئی فیدہ ہے نہیں تو ہاتھ میں چھا لے آتے ہماری خون کو بھی اور تین مہینے ہے نا ابھی بھی ہم جو بول رہے election ہونے میں چار مہینے کل جا کے انتراج کرنا ریجسٹر کرنا کوئی urgency نہیں ہے سب کام بند کر تو مہینے بیداری کب آئیں گی ایف نا نا وین اپنے بات کہی سر یمپیز کا پرسنٹیج تین سے بھی کم اگر پورے دیش کے مسلمان یمپیز اگر دیکھے پارلین پورت فائی پرسنٹ جی بہت کم ہے نا کے برابر ہی مسلم آبادی اور مسلم موٹرز کے سب سے تو یہ پرسنٹ گھٹا ہوا ہے یہ کیسے بڑے گا کیونکہ ہم ووٹنگ اپنی پولنگ بڑھا رہے ہیں ووٹنگ بڑھا رہے ہیں اور ووٹ ہمارے کہاں کسی دوسرے نمائند کو جا رہے ہیں مسلم نمائند کی کہاں ہے مسلم نمائند کی بیداری نہیں مسلم وٹرز کی بیداری آ رہی ہے دیکھو اس میں دو چیز ہے نا یہ آپ بول رہے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹ کو اس میں فیدہ ہو رہا ہے لیکن مسلمان کے بھی کانڈیٹ کھڑ رہے نا ہار رہے نا اب صرف بیجا پور کا ہی میں آپ ایک جا دکھا دیئے ہم اگر ہماری پولنگ پرسنٹیج اگر زیادہ ہوتی تو ادھر مسلمان ہم ملے ہوتا جو ہمارا کام ہو رہا ہے صرف دوسرے ایک سیکیلر سیکیلر کینڈیٹ کے لیے نہیں ہے مسلمانوں کی بھی ریپریزنٹیشن بڑھانے کے لیے اور ایک اور نون پولیٹیکل مثال اگر دینا ہے کھیتی جب کرتے تو پہلے زمین پریپیر کرتے پھر بینج ڈالتی پھر پانی ڈالتی پھر فسل آپ جو ہے ہارویسٹ کرتے راست کرتے اب اگر یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ راست کرتے وقت کوئی دوسرا چل کے جاتا تو میں زمین ہی شروع کرتا is that what we should do that کنٹینیو 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 ہمارے لوگوں میں پیدا کی دی مسجد سے سیاسی باتوں کو نظر انداز کر کے صرف ہمیں آخرت کا خوف دیکھ دیکھ نی دیکھ آپ کو اگر چیز صحیح ڈھنگ سے کرنی ہے تو آج آپ شروع بھی کریں یا اس کو continue بھی آپ رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ خاتمہ نہیں ہے وہی تو ہم بار 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 بول رہے ہیں کہ صرف ووٹر ایڈی کارڈ ہی نہیں ہے ووٹر ایڈی کارڈ آپ کس لیے ہوتے ڈاکیمنٹیشن آپ کا کمزور ہے کس لیے کمزور ہے آپ کے ناموں میں جو ہے گڑھ بڑیاں ہوتی ہیں میں اپنا مثال خود بتایا کہ نام جب مس ہو جاتا ہے تو ہم اس میں بھی غلطیاں کرتے تو یہ میں بولا نا آپ کو صرف ہمارا مقصد یہ MLA election کا نہیں ہے MLA election کے بعد ZP election آنے والا ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ZP election میں ہر SML سے ہمارا ایک agenda ہے کہ مسلمان ZP member بنے PYM JBZ موسیقی فرطورتی اشتراکی 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 ویمتر اشتراکی شکریہ موسیقی